بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے دو ہزارتہیس میں ہمیں کون سے پرندے رکھنے چاہیں یعنی کہ دو ہزارتہیس میں ہمارے لئے کون سے پرندے اچھے رہیں گے جو ہمیں اچھا منافع بھی دیں اور دیکھنے میں بھی اچھے رکھیں جن سے ہمارا شوق بھی پورا ہو سکے اور ہم ان سے کچھ کما بھی سکیں تاکہ شوق کے ساتھ ہماری کمائی بھی چلتی رہے تاکہ ان کے دانے پانی کا خرچہ بھی نکلتا رہے تو سب سے پہلا اگر شروع کیا جائے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بجیز بجیز میں آپ آج کا لے لیں ہوگر امو بغیرہ اچھا ہے اور ریڈ ایس بجیز لے لیں اگر آپ بالکل سٹارٹ میں یعنی کہ ہمیں کبھی بھی کوئی پرندہ نہیں رکھا تو آپ ریڈ ایس بجیز سے سٹارٹ کار سکتے ہیں کیونکہ ان کا تھوڑا ریٹ اچھا ہے اور ان کے بچی بھی تھوڑے اچھی کیمات میں نکل جاتے ہیں جو کہ سمپل بجی ہے وہ آپ کو چھے ساتھ سو کا ملتا ہے لیکن اس کا پتھا جو ہے وہ ڈیٹھ سو دو سو کا سیل ہوتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ باجرہ بہت زیادہ کھاتے ہیں اور اس کے آپ کے پاس فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہی ہوگا یعنی کہ آپ کو کوئی پروفٹ وغیرہ نہیں ہوگا آپ پاس ان کے دانے پانی کے خرچہ مشکل سے بورا کریں گے یعنی بلکہ آپ کو اپنی جیف سی ان کے دانے پانی کے خرچہ نکالنا پڑے گا تو اس لئے آپ ریڈ آئیز بجیز لے لیں یعنی کہ ییلو اور ریڈ کلر کے یہ دو جو بجیز ہوتے ہیں ان میں سے آپ کوئی بھی لے لیں اور اس کے چار سے پانچ وغیرہ آپ اپنے گھر میں رکھ لیں تو انشاءاللہ جب وہ آپ کے پاس بریڈ کریں گے تو ان سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور آپ ان سے جو پرافٹ آئے گا اس سے ان کا خرچہ بھی نکالیں گے اور اس کے سائیڈ انکم بھی آپ کما سکتے ہیں کیونکہ ریڈ آئیز بجیز کا چیک ایک تقریبا سارے تین سو چار سو گھر آرام سے مارکیٹ میں سیل ہو جاتا ہے جو سیلف چیک ہوتا ہے یعنی کہ ایڈل چیک تو اس کے بعد اگر بات کی جائے لاب برڈز کی تو لاب برڈز کی میوٹیشنز کی طرف آپ ابھی بالکل بھی نہ جائے گا کیونکہ لاب برڈز کی جو میوٹیشنز ہوتی ہیں وہ عام بندے سے سیل کرنا بہت مشکل ہوتی ہے یعنی کہ میں نے بھی ایک پیر لیا تھا اپنے پاس البائنو برڈز سپیٹ کا تھا پیر بینے پاس لیکن وہ تین چار مہینے ہوگا میں اس کو سیل کرنا چاہ رہا ہوں وہ مجھ سے بگ نہیں رہا تو اس لئے اس طرح آپ کے پاس بھی یہ مسئلہ سکتا ہے یعنی کہ اگر آپ نئے ہیں آپ میوٹیشن کا پیر لاب برڈز میں کوئی بھی لے لیں گے تو اگر آپ کے پاس بریڈ آئے گی تو آپ فاس چاہیں گے آپ اس کو بہت آسانی سیل نہیں کر سکیں گے یوٹیوبر تو کافی لوگ کہتے رہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ کریمینو وغیرہ آجائیں یا البائنو آجائیں تو آپ کو فاس ہاتھوں ہاتھ بگ جاتا ہے لیکن میں نے جو دیکھا کہ یہ میوٹیشن کے پیر تھوڑے مشکل سے بگتے ہیں یعنی کہ میوٹیشن میں یہ آگئے پیل فیلو وغیرہ اوپلائنز وغیرہ میں بات کی جائے تو فیشر لا برس اس رکھنا بھی آسان ہے اور یہ بگ بھی جلدی جاتا ہے اس کے بعد لوٹینو پرسناٹا یہ بھی خوبصورت پر اندر رکھنا بھی آسان ہے سستہ بھی ملتا ہے اور اس کے آگے بچے آئیں تو بگ بھی جلدی جاتا ہے اس کے بعد البائنو بلیک آئیز البائنو ریڈ آئیز اور کریمینو پار بلو وغیرہ یہاں تک آپ اپنے پاس اگر نئی شوقین ہے تو پیر رکھیں انشاءاللہ جب آپ کے پاس بریڈ آئے گی تو ان کی بریڈ جلدی بکے گی اور وہ آپ کے پاس رکھیں وغیرہ کی نہیں اور آپ کو تنگ بھی نہیں کریں گے لیکن اگر آپ مہنگی بریڈ لے لیں گے یعنی کمیٹیشن کے پیر لے لیں گے تو پھر آپ کے لئے وہ بیچنا مشکل ہو جائیں گے تو پھر اس طرح آپ کو شوق بھی ختم ہو سکتا ہے اور آپ اس شوق سے اکتا جائیں گے اور آپ کچھ بھی کمان نہیں سکیں گے بلکہ ان سے ان پر خرچے ہی کریں گے اور جب آپ کے پاس کوئی بریڈ آئے گی وہ سیل نہیں ہوگی تو آپ ڈپریشن میں جائیں گے اور آپ ایسا ایسا کر کے یہ حبی بھی شاید چھوڑ دیں تو اس لئے آپ کمرشل برز رکھیں جو بیچنا آسان ہو اور رکھنا بھی آسان ہو اس کے بعد بات کر لیے کوکٹیلز کیے تو کوکٹیل میں آپ کریمینوں وغیرہ رکھ سکتے ہیں گری کوکٹیل رکھ سکتے ہیں وی پائٹ کے اینوں کے پیر رکھ سکتے ہیں کوکٹیل بھی ایک خوبصورت پرندہ ہے لیکن اس کی بچوں کو بچانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے یہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ مارتا ہے تو اس کے سارف روڈ کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے اگر آپ اس کو سارف روڈ وغیرہ نہیں دیں گے تو یہ اپنے بچوں کو ایکسپائر کر دے گا تو اس لئے آپ یہ کوکٹیل رکھنے سے پہلے یہ سوچنے ہیں کہ آپ ان کا اچھا سا خیال رکھ سکتے ہیں تو اس لئے تو پھر آپ کوکٹیل کے اپنے پاس چار سے پانچ پیر رکھ سکتے ہیں یہ ایک خوبصورت پرندہ ہے دیکھنے میں انتہائی پیارا لگتا ہے اور یہ بولتا بھی بہت زبردست اچھا بولتا ہے تو یہ آپ اپنے پاس رکھیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ شوق بھی پورا کریں گے اور کافی کچھ پیسے بھی کما سکیں گے ان سے کچھ سیکھیں گے بھی کیونکہ کارکٹیل کا پیر ہزار سے اوپر اوپر انشاء بگ جاتا ہے جس کی قسم کو آپ لے رہے ہیں کارکٹیل تو اس کا بچہ ہزار بارہ سو روپے کا آسانی سے مارکیٹ میں سیل ہو جاتا ہے لیکن یہ تھوڑی کیر زیادہ مانگتا ہے اس کو سوٹ فروٹ وغیرہ زیادہ چاہیے ہوتا ہے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے تو اسی طرح آپ کو جو بھی پرندہ پسند ہے آگے آپ جو بھی دیکھ لیں سن کو نور وغیرہ دیکھ لیں گرین زنگ نیک دیکھ لیں راہ وغیرہ دیکھ لیں تو جو بھی آپ کو پرندہ پسند ہے آپ کمرشل آئیٹم رکھیں یعنی کہ جو آپ کو مارکیٹ میں آسانی سے نظر آتے ہیں کیونکہ ان کو بیچنا پھر بعد میں آسان ہوتا ہے اگر آپ میٹیشن کا یا کوئی فینسی چیز دے رہیں گے یعنی کہ کوئی نیا پرندہ رکھ لیں گے اپنے پاس اور پھر اس کو بیچنا مشکل ہو جگہ کیونکہ اس کا شوقین کوئی ہوگا اور وہ پھر کوئی بندہ دھونے میں آپ کو کافی ٹائم لگ جائے گا لیکن اگر آپ خدا نہ خاص آپ کے پاس کوئی امرجنسی وغیرہ آ جاتی تو پھر آپ کو یہ کمرشل برڈز سے فائدہ دیتے ہیں آپ ان کو دستی بیچ سکتے ہیں یعنی کہ آتھوات بیچ کر اپنے پاس کیش لے سکتے ہیں تو امید کر دوں آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ کمرشل برڈز رکھیں کیونکہ کمرشل برڈز رکھنے آسان ہیں اور مرکیڈ میں کا پرندہ جلی سیل ہو جاتے جب بھی آپ مرکیڈ میں لے کے جائیں گے آپ سے کوئی نہ کوئی دکاندار خرید لے گا آسانی سے جبکہ ممیٹیشنز کے دکاندار مشکل سے خرید دیں اور ان کا ایڈ وغیرہ بھی لگا دیں تو وہاں سے بھی مشکل سے کوئی نہ کوئی خریدار ملتا ہے تو اس لیے آپ جو بھی پرندہ رکھیں یعنی کہ جتنی بھی آپ کی جائے بہت اجازت ہے جو بھی آپ پرندہ رکھنا چاہ رہے ہیں جس قسم کا بھی آپ پرندہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے وہ آپ دیکھ لیں جو آپ کو شوق ہو وہ آپ چیز رکھ لیں یعنی کہ مرکیڈ کی چیز اور وہ آٹ آف مرکیڈ نہ ہو تو پھر آپ کے لئے آسانی ہوگی آگے سیل کرنے میں تو امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو سمجھ آگے ہوگا کہ آپ نے دو ہزارتیس میں کون سا پرندہ رکھنا ہے اور اس میں میں یہ بھی آئٹ کرنوں کہ زیبرا فنچ اور یہ جاوہ وغیرہ ان میں بھی آپ دیکھنے جو چیز آپ کو پسند ہو آپ ان میں سے رکھ لیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور آپ کا شوق بھی پورا ہوگا اور آپ ان کو بیج کر ان کا دانے پانی کے خرچہ بھی آسانی سے پورا کر سکیں گے تو دوستوں یہ تھی آج چھوٹی سی ویڈیو میں نے سوچا آپ کو ساکھ شیئر کی جائے یعنی کہ اب دو ہزارتیس کا سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے دو سے تین مہینے بعد انشاءاللہ سبتمبر میں تو نئے دوست ہزارات سوچتے ہوں گے کہ ان کو کون سا پرندہ رکھنا چاہیے تو اس لئے میں نے سوچا کہ ان کو بتا دیا جائے سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے کہ آپ ان پرندہوں میں انویسٹ کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو اس کے ساتھ کون پرندہ مجھے یاد آگیا یعنی کہ ڈائمنڈ ڈو ڈائمنڈ ڈو بھی اچھا خوبصورت پرندہ اور وہ بولتا بھی اچھا ہے سریلی عواز ہوتی ہے اس کی خوبصورت بھی لگتا ہے اور اس کی بھی مارکیٹ کافی اچھی ہے یعنی کہ اس کا بھی ریٹ اچھا ہے اور وہ بھی آسانی سے بھیک جاتا ہے مارکیٹ میں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ رکھنا چاہیں تو تو دوستوں ملتے ہم کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ اور دیکھتے رہیے عمران برد زیوری چینل اور آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو قائنلی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو پرندوز ریلیٹیڈ انفارمیٹیو ویڈیوز ٹائم کے ساتھ ملتی رہیں